اللہ نے حق رکھا ہے حق رکھا ہے دیکھو اجاب قبول کون کرتا ہے لڑکا لڑکا ماباپ تو نہیں کرتا ہے لڑکا لڑکی کرتا ہے اور یہ اتنا لازمی روکن ہے کس کے بغیر نکا نہیں ہوتا یہ اللہ نے بچے بچی کا حق بنا ماباپ کا حق تو نہیں بنایا یہیں کرنا ہے کرنا ہے تو کرو نہیں تو جو اپنی مرضی کرو یہ ظلم ہے ماباپ کا یہ زیادتی ہے ماباپ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی اور میرے اللہ نے وعدہ کیا جہاں آپ کی شادی ہوئی جہاں آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی سب جنتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام صدیق لائے خاموشی یعنی انکار حضرت سمرد نے مانگا خاموشی انکار عبدالرمان بن عوف نے کہا حضرت علی سے تو جا کے مان وہ کہہ لے کہ میرا تو گھر بھی اپنا کوئی نہیں مجھے کیسے دیں گے خد نہیں جا تو مانگ تو تیرا انکار نہیں ہوگا تو حضرت علی کو بھیجا خود وہ باہر کھڑے ہو گئے تو چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے اب آپ کو تو پتہ چل گیا بھی کیوں آیا ہے اب میں کہا علی کیسے آئے چپ کہ لگتا فاطمہ کے رشتے کے بارے میں ہے وہ کہا جی تو اب نے کہا انشاءال انشاءال ہے کہا کہ اٹھ گئے تو حضرت علی باہر نکلے کہا دیکھا نا میں نے تمہیں پہلی کہتا تو مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا تو اب درمان بن اوف کہلنے کے کیسے کیا کہا کہا وہ کچھ بھی نہیں کہا کہا انشاءاللہ کہا تو ہاں ہو گئی نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے پانی دیلے نبی کی ہاں نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ انشاءاللہ کیوں کہا جبکہ پہلے میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی کی شادی کی پھر میں نے اپنی شادی کی آپ نے کہا انشاءاللہ گھر گئے دیکھتا کس کا ہے علی آسمان سے وحی آ چکی ہے اس کے باوجود بیٹی سے کہا جا رہا ہے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں آسمان سے جبریل اتر چکے ہیں کہ یہ جوڑا تیہ ہو چکا ہے یہیں کرنا ہے اس کے باوجود کیا حضرت فاطمہ انکار کرتی کیا حضرت فاطمہ کہتی میں نے نہیں کرنا تو یہ کیوں کیا آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہ یہ گائے بھینس نہیں کہ جس کے ساتھ مرضی باندھو یہ انسان ہے زندگی گزارنی ہے موسیقی موسیقی